آپ آج ہو ادھر آج ہو ادھر آکے بات کرو آپ نراز نہ ہو بھائی کوئی بات نہیں زبردہ یہ چیز یہ بات ہوئی نا انڈیا بھی زندہ بات پاکستان بھی زندہ بات حب الوطنی من الیمان جو ایمان وطن سے محبت کرتے ہیں وہ ایمان سے محبت کرتے ہیں کیا آپ کو پتے ہیں کیا آپ کو پتے ہیں پتہ نہیں ہے نا دل کو دکھ ہوتا ہے مجھ میں مطریب کرتے ہیں تمہیں دکھ ہوتا ہے وہ ہندو ہے وہ جال حق کو ایدھر تو آئے ایسے نہیں اب ہندو کیا ایسا لفظ ہے ہندو چائنہ نہیں ہے غیر مسلم ہندو کیا ہے ہندو کیا ہے ہندو کو ہم کہتے ہیں کہ ہندو پتہ نہیں دشمن ہے ہمارا آپ اس کا جواب دیں کہ چائنہ بھی تو نان مسلم ہے تو اس کے ساتھ وہ جو بھائی گصہ کر کے گیا نا وہ ہندو نام سے نہیں کر کے وہ موڈی سے کر کے گیا تو موڈی گیا اس کا کیا ہے تو کشمیر کا مسئلہ نہیں پتا آپ کو کشمیر میں موڈی کیا کیا کروا رہا ہے فجر کی ازان پر پبندی موڈی نہیں لگائی تھی انڈیا میں فجر کی ازان پر پبندی موڈی ہے اور ادھر اور ادھر نہیں ادھر ہوتی ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا آنا چیز کون ہے وزیراعظم کیا ہے یقین کیجئے آج میں بڑا تکلیف میں آپ کبھی باتیں کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ جو صلوق ہوتا جو میرے ساتھ ہوں بس یہ میرے ساتھ ہوں کہ میں سچ بول دیا نہیں اب تو زیادہ کرنا ہے انٹرویو بھائی جان اب تو زیادہ کرنا ہے جتنا مجھے انہوں نے کر دیا اب تو میں کھل کے بات کرتا ہوں اب میں نہیں ڈرتا میں کھل کے کہتا ہوں جی انڈیا ٹھیک ہے بیسٹ ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کر سکتا جو غلط بات کرے گا نا موسیٰ دو بات بھی غلط نکالے گا نا اس ملک کے خلاف یقین مانگ لو شام تک تمہارا پتے بھی نہیں چلے گا اس نے موڈی کی بات گئے میں نے موڈی کی جواب ان کا مائنڈ بن گیا جی موڈی پتہ نہیں کیا ہے موڈی ٹیررلسٹ ہے موڈی نے مسلمانوں کے سلکار دی ہے موڈی نے مسلمانوں کو قطر دی ان کا دماغ اس سے ہڑتا نہیں ہے ابھی تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ دنیا موڈی کو کیا کہہ رہی ہے سعودیہ سعودیہ نے کیوں وارڈ دے سعودیہ ریبیہ جہاں آپ کا مکہ مدینہ جہاں ان سے پوچھتا ہے میں بات بتا رہا ہوں سب لوگ تو سن رہے ہیں نا سعودیہ ریبیہ جہاں پہ آپ کا مکہ مدینہ جہاں پہ حج ہوتے ہیں آپ کے عمرے ہوتے ہیں وہ موڈی کو اچھا کہہ رہے ہیں دوبائی یہ یو اے ای انویسمنٹ یو اے ای انڈیا کے کشمیر میں سب سے بڑی انویسمنٹ کر رہے ہیں انڈیا کے کشمیر کو وہ سوزر لینڈ بنانے جا رہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا بریج ادھر بن رہے ہیں یونیورسٹی ہیں ادھر بن رہے ہیں میڈیا ادھر ازاد ہے فائیب جی ادھر چل رہا ہے سکس جی کی تیاری ہیں ادھر ہو رہی ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ جب ترقی کر رہے ہیں تو ہم کیسے کہہ دیں گے یار وہ ترقی نہیں کر رہے ہم انہیں برا کیسے کہہ دیں مودی کو مقصد یہ ہے کہ ہم بھی یہاں پہ کریں میرا مقصد یہ ہے انڈین مسلم لڑکی کا کل میں انٹرویو سن رہا ہوں خدا کی قسم میرے رومتے کھڑے ہوگے وہ انٹرویو سن گئے اس نے کہا ہم آپ دیکھیں یہ یہ مسلمان نہیں ہے ہم سب الحمدللہ مسلمان ہم مسلمان ایک بندے کو زندہ بات کہنا چاہے جو مسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھتے ہیں نا وہی ایک بندے کیسے امران خان کو کہہ دیں نواز شریف کو کہہ دیں ہمارے ملک میں اپنے ملک ترکی سیون سے پہلے انگریز گورنمنٹ تھی ایک منٹ سنیے گا بھائی انگریز گورنمنٹ سنیے گا نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے انگریز گورنمنٹ تھی یہ پڑی لکھی بات ہے میں ہواوں میں نہیں کر رہا ہوں ایک کیس چل رہا تھا ہندووں کا اور مسلمانوں کا ادھر جیج نے کہا کہ کوئی ایسا شخص لے ہو کہ جو جسے دونوں پارٹی ہیں مان لیں جس کا فیصلہ مطلب جس کی گواہی دونوں پارٹی ہیں مان لیں اب ہندووں نے نا ایک مسلمان کا نام لیا کہ فلا مسلمان اطماعت تھا فلا مسلمان کا نام لے جی یہ حق کی بات کرے گا حق کا فیصلہ کرے گا جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی جب سے انٹرنیشنل رینکنگ کی رپورٹ آئی ہے جس میں پی ایم موڈی جو کہ انڈیا کے پرائم نیسٹر ہیں نمبر ون پہ آئے ہیں پاپولیرٹی کے حوالے سے مجھے بہت سی میلز آئی ہیں کہ آبید بھائی کی بات کی جائے اس ٹاپک کے اوپر آبید بھائی سے پوچھا جائے کہ ان کی کیسی فیلنگ ہے میں آیا ہوں آبید بھائی کے پاس ان سے بات کریں گے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو پاپولیرٹی ہے سکسٹی سیون پرسنٹ جو ووٹنگ آئی ہے وہ انڈیا کے پرائم نیسٹر ریندر موڈی کے حق میں آئی ہے اس سے پہلے بھی وہ نمبر ون رہ چکے ہیں اب پھر یہ اس میں آیا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ پہلے تو یہ بتائیں آپ انہیں کیا ان کو ان کے لیے کیا پیغام میں جی سب سے پہلے تو موڈی جی کا نام جا آئے گا وہاں آپ کو پتہ ہے میں خوشی فیل کرتا ہوں کیونکہ ٹیلنٹیڈ انسان کو جو ہے نا طریف کریں اس کو اپیشیٹ کریں یہ اچھی چیز ہے تو موڈی صاحب جو ہے نا ان کے لیے اب آپ اب بھی بتا رہے ہیں کہ وہ پہلے نمبر پہ بھی آئے تھے اب دنیا میں موسٹ پاپولر لیڈر جو ہے نا وہ مانے جا رہے ہیں یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی آپ بتا رہے تھے دیکھ سکسٹی سیون پرسنٹ پتہ نہیں سیونٹی سیون پرسنٹ لوگوں نے انہیں پسند گیا اب مجھے یہ بتائیں یہ جو گنتی ہوئی ہے ایکزیمپل دے رہا ہوں یہ گنتی جو ہوئی ہے یہ پاکستان میں تو نہیں ہوئی یا انڈیا میں تو نہیں ہوئی میرے خیال سے مجھے زیادہ نالیج نہیں ہے لیکن میرے خیال سے یہ جو رینکنگ ہوتی ہے نا یہ سوشل میڈیا سے دیکھا جاتا ہے پاکستان میں بھی پاپولیٹی ہے تو میں بات کر رہا ہوں اگر پاپولر نہ ہوتے تو میں کیوں کرتا ہوں ان کی بات تو بات ساری بتانے کی یہ کہ نہ انڈیا نے ان کی طریف کی نہ ہم نے کی یہ پوری دنیا نے کہا کہ وہ سکسٹی سیون پرسنٹ جو ہے نا وہ تقریباً موس پاپولر لیڈر دنیا کے وہ مانے جا رہے ہیں اچھا وہ کس بیس پہ مانے جاتے ہیں تو یہ نا کہ ایمی تو کوئی پاپولر نہیں نا ہو جاتا ایمی کوئی فرس نمبر پہ نہیں آ جاتا یا سیکنڈ نمبر پہ نہیں آ جاتا اس کے لیے انہوں نے کر کے دکھایا ہے ابھی دیکھئے مودی صاحب ان کی طریف پاکستان بھی کرتا ہے مطلب پوری دنیا ان کی چائنہ ایون کے چائنہ چائنہ کو آپ لیجئے جس کے ساتھ اس ٹیم لڈاغ میں ان کی جنگ چل رہی ہے تو چائنہ میں بھی وہ پاپولر ہیں ابھی آپ یہ دیکھئے لڈاغ کی آپ بات کیجئے مودی صاحب خود لڈاغ پہنچے ہوئے تھے اب لڈاغ وہ کوئی جنگ کروانے یا بم پڑوانے تو نہیں گئے وہ وہ پیس کے لیے گئے ہیں وہ چاہتے ہیں انہوں نے ادھر جا کہ اپنی جو ان کی خینا ہے جسے فورس کہتے ہیں آرمی کہتے ہیں انہوں نے کہا بھی ریڈی دیکھئے اب دیکھئے ایک جنگ کا سماعہ بھی پرپیڈ کا ہے اچھا جنگ کا سماعہ تو وہ تو اپنی فوج کو سب نہیں کہی کہنا کہ بھائی آپ سارے ریڈی ہوگے بھر رو یہ ہو جانا ہے لیکن اندر سے سلسلہ جو ہے نا میں آپ کو بڑی صحیح بات بتا رہا ہوں اندر سے سلسلہ پیس کا ہے یہ انشاءاللہ اس کا معاملہ بھی حل ہو جانا ہے اور موڈی سرکار کو چائنا بھی ہو سکتا ہے وار دے آنے والے ٹائموں میں دیکھئے چائنا کے سوشل میڈیا پر وائرل تھے مطلب یہ موڈی کی اگر بات جی وہ شی چینگ چونگ پتہ نہیں کیا آپ اس دن بتا رہے تھے مجھے وہ چائنا میں سوشل میڈیا پر وائرل ہیں وہ مطلب یہ کہ اسے لائک کر رہے ہیں نا لوگ ان کے کاموں کو لائک کر رہے ہیں چائنا میں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے مطلب چائنا انڈیا کی بھی تو اپس میں ایشیوز چلتے ہیں اخلافات ہیں پاکستان میں کوئی ٹائم آئے گا کہ انڈیا کا کوئی پی ایم موڈی نہیں کوئی بھی پرائم نیسٹر ہو یا کوئی بھی لیڈر ہو پاکستان میں وائرل ہو جائے کہ جی کیا آئی بات ہے جی بڑے اچھے لیڈر ایسا ہوگا نہیں دیکھیں موڈی صاحب نے کوئی کارنا میں ایسے کی ہیں جن کی ویسے وہ پاپولر ہیں ابھی یہ دیکھیں میں شروع پہلے دن جب آپ کو انٹرویو دیا تھا نا ابھی تک میں وہی بات کروں اور تقریبا ہر بندہ وہ بات کرنے لگ چکا ہوا ہے اب تو ہمارے پالیٹیشن کہنے لگ پڑے آپ کی باتیں جی سر اب دیکھیں نا کہ انڈیا کو امریکہ کے ساتھ دوستی تھی امریکہ کا ممبر تھا انڈیا امریکہ نے کتنا زور لگایا انڈیا کو منع کیا کہ یار آپ نے رشیہ سے تیل نہیں لینا اس نے اس کے بابا جو تیل لے کے دکھایا اچھا وہ تیل کیوں لے کے دکھایا اسے کیا اس کے وزیراعظم پر دباؤ نہیں ہوگا پتہ نہیں کس قسم کا دباؤ ہوگا اس شخص نے اس دباؤ کو ہینڈل کیا لیکن کس کو فائدہ دیا اپنی عام جنتہ کو اب یہ دیکھئے ہمارے لوگوں کو اوفر نہیں تھی ہمارے لوگوں کو بھی اوفر ہوئی تھی پیٹرول لینے کی آپ امریکہ سے اتنا ڈھرتے ہو اتنا ڈھرتے ہو کہ ہم نے اسے پتہ نہیں کیا بنا لیا امریکہ کو اس نے دیکھئے اس نے امریکہ کو اتحادی بھی رکھا اپنا رشیہ کے ساتھ دوستی بھی بنائی اسے کہتے ہیں جینئس مائنڈ ٹیلنٹیڈ آدمی بلکل میں اگری کرتا ہوں لیکن ہمارے ہاں پہ جو پاکستان کی بات کریں سوچ یہ ہے میں یہی بڑی اب دیپ ابزرویشن کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ پبلک ہم بتاتے ہیں امریکہ دشمن ہے یہ بتاتے ہیں کہ نہیں کہ امریکہ نے کروا دی امریکہ دشمن یا انڈیا دشمن ٹھیک ہے جب ہم جاتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ تو امریکہ کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایڈ چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ہم جاتے ہیں سر منگتے تو پھر منگتے ہی ہوتے ہیں جناب آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ نے ساری زندگی جو پالیسیز کی ہیں نا پھر آج سچ سن لیجیے مجھے میں بڑی دیر سے دباتا ہوں باتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ہر انٹرویو میں میں کھل کے بات نہیں کر رہا ہوتا ساری بات در گئے ہیں جب سے آپ درنے کی بات نہیں ہے میرے خیال سے ہم بھی تو کام کر رہے ہیں آپ بھی اگر کچھ بولنا چاہیں یہ ڈیموکریسی ہے ہمارا آئین ہمیں پاکستان کا جو قانون ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی حق قانون ہوتا ہے ملک میں کون سے ملک میں کون سا قانون ہے مجھے بھی تو آپ بتا دیں کوئی ایک رول بتا دیں اس ملک میں کوئی ڈیموکریسی آپ بتا دیں کوئی لا آپ بتا دیں کوئی قوام محتیدہ کا لا ادھر چل رہا ہے تو وہ آپ مجھے بتا دیں ادھر کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے چلے یہ ٹاپک سے تھوڑا ساٹھ کے ایک منٹ کے لیے پھر دوبارہ ٹاپک پہ آتے ہیں امانداری سے بتائیے گا کہ کوئی تھریٹ یا کوئی اس طریقے سے ہے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے اگر آپ بتانا چاہیں آپ بتا سکتے نہیں نہیں ایکشولی پتا ہے کہ تھریٹ بغیرہ تو بھلا باب آپ کی وہ واس میں نرجی نہیں نظر آ رہی ہے آپ نے یہ کہا کہ ہم بولیں گے تو مسئلہ ہوگا دیکھئے کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو ہم لوگ کھل کے نہیں بات کر سکتے ہیں لیکن کچھ اشارتاً میں نے آپ کو ہر چیز سمجھائی تھی کہ جب میں اپنی جگہ سے باہر نکلوں گا اور دیکھنے والا مجھے کہے گا کہ یار وہ غدار آ گیا ہے اچھا غدار مجھے کیوں کہا جاتا ہے مودی کی طریف کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اچھا مودی کی طریف کرتا ہوں آپ کے پولٹیشن بھی کر رہی ہے ہوتی ہے بہت اکثر ہوتی آپ یقین کریں عام آدمی سب سے پہلے جب میں نے مودی صاحب کی طریف کی نا پاکستان میں کھڑے ہوگے وہ بھی بزار میں کھڑے ہوگے بزار میں کھڑے ہوگے مودی صدر لوگ کرتے ہیں نفرت مودی تو ایسے جیسے زہر ہے ان لوگوں کے لیے تو نام سنیں میں کہوں کہ انڈیا کے پرائم نیسٹر اندر مودی صاحب اور ساتھ والا کہے گا یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کس کا نام لے رہا ہے مودی کو نفرت سمجھتے ہیں لوگ ادھر مودی کو ایسے سمجھتے ہیں کچھ زہر کا ٹیبلٹ ہے اور اندر لے گے تو بس مر گئے ہم لوگ یہی نفرت ہے ہم نے ہتم کرنی ہے اور آنے والے ٹائم ہے اس کے اوپر بھی ہم بڑا کچھ کرنے والے ہیں دیکھئے میں مودی جی کی تریف اس لیے کرتا ہوں میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ مجھے کسی سے کوئی وہ چیز نہیں ہے مودی صاحب کی تریف اس لیے کرتا ہوں کہ یہ جینیس آدمی ہے دیکھنے میں کرتا پجاما ہمیشہ میں کہتا ہوں ایک کرتا اور ایک پجاما کیا ہے اس بندے کا اب کرتا پجاما دوہزار پر والا پیننے والا انسان ڈیڑھ سو ارب کی عبادی کا وزیراعظم ہے تو وہ ڈیڑھ سو کروڑ کی عبادی کا وزیراعظم ہے تو وہ دیکھئے نا کہ وہ انسان کیا نہیں کرتا سمپل انسان سمپل مین پاکستان کا کوئی پرائم نیسٹر یا کوئی لیڈر ایسے نمبر ون رینکنگ پر آ سکتا ہے نوڈ اوٹ امران خان صاحب کی اگر بات کریں تو ان کی پپولیٹی پوری دنیا میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سر آپ نے پوری زندگی کسی سے ریلیشن بنائے ہیں تو وہ بھی لالش میں بنائے ہیں آپ نے پوری زندگی کسی ملک کے ساتھ آپ چلے ہیں تو ہمیشہ بلیک میلی کے چکر میں چلے ہیں اور چلو آپ نے کسی کو بلیک میل کرنا ہے کسی اور ملک کے ساتھ آپ مل گئے ہو تو اپنے ملک کا تو فائدہ کرو اپنے ملک کا تو کرو مودی صاحب نے پوری دنیا میں کبھی کسی بگاڑی نہیں ہے چائنا جو ملک جو نفرت کا اسٹم بن رہا ہے میں اگر پیچھے دکھائیں کہ کیسے وہ مودی صاحب کی بات پر اگر آپ بات کرنا چاہے کہ کیا ملک حسی کیوں آئی آپ کو بھائی نے مضا آگے کہتے ہیں بھائی انڈیا سے دیکھا یہی بات ہے پاکستان میں یہی موسلی سوچ ہے ہاں بتائیں آپ انڈیا سے نہیں بھائی میں پاکستانی ہوں صرف اللہ نے تھوڑی سمجھ دے دی ہے کہ جو بندہ کر رہا ہے اس کی طریف کر دینی چاہیے تو وہ اس صاحب سے ہم طریف کر رہے ہیں آپ آج ہو ادھر آج ہو ادھر آکے بات کرو آپ نراز نہ ہو بھائی کوئی بات نہیں یہ چیز یہ بات ہوئی نا انڈیا بھی زندہ بات پاکستان بھی زندہ بات جو ایمان سے محبت کرتے وہ ایمان سے محبت کرتے کیا آپ کو پتے پتہ نہیں ہے نا یہ آپ نے بالکل دیکھا ہے نہیں نراز دل کو دکھ ہوتا ہے تمہیں دکھ ہوتا ہے اس کے بارے میں دو منٹ ٹاکنگ سن لیں میں بھول جاؤں گا ہم لوگوں نے ہم نے تو ریکارڈنگ کرنی ہے چلے جانا ہے اب سمجھ آگے میں کھل کے کیوں نہیں بولتا ہوں اچھا اب ایک اور بات سنیے گا ہم لوگوں نے شروع سے اپنے دماغ میں پتا کیا بٹھایا گیا ہمارے دماغ میں کہ انڈیا ہمارے جو جندریشن ہے جو لوگ آپ دو منٹ دھیان میری طرف کیجئے سارے جو جندریشن ہے آج کل کی دیکھیں آپ میرے ساتھ گئے آپ نے دیکھا چھوٹ چھوٹے بچے سکول نہیں جاتے جن کے بعد پہنے کو کپڑے نہیں ہیں ذرا بات پہ گھوڑ کیجئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں وہ لوگ ہیں ہمارے پاکستان کا فیوچر بھائی جان ان بچوں نے بڑے ہو کے کوئی بچہ انجینئر بنے گا کوئی ڈاکٹر بنے گا کچھ بنے گا اگر آپ ان بچوں کو پڑھاؤ گے نہیں تو وہ بچے ایسے جاہل بنیں گے جنہیں پتہ ہی نہیں ہوگا دنیا میں کیا چل رہا ہے دنیا پیس مانگ رہی ہے آپ کا دماغ ابھی بھی وہ دین پیڑا ہوا ہے اوہ بھائی دین سر 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 سنیے مجھے کھل کے بولنے دیجئے اب مجھے بولنے دیجئے جب شیڑ دیا تو بولنے دیجئے دین اسلام کیا کہتا ہے دین اسلام تو امن کا پیغام دیتا ہے دین اسلام تو جھگڑا کہتا ہی نہیں ہے صرف جاہل لوگوں نے وہ لوگ جنہوں نے پیسہ بنانے کے لئے اسلام کا بھی مزاق بنایا ان لوگوں نے اسلام کا ایسا مزاق بنایا اپنے مطلب کے لئے دیکھئے جہاں جو حدیث ان کے مطلب میں آتی وہ حدیث تو ہمیں سنا دیں گے جو حدیث انہیں نقصان دیتی وہ حدیث کبھی نہیں سنائیں گے ہمارا دین تو کہتا ہے کہ غیر مسلم سے بھی جپی ڈال کے دوست بناو اس کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھو اس کے ساتھ تجارت کرو اس کے ساتھ بزنس کرو اب ہندو کیا ایسا لفظ ہے ہندو چائنہ نہیں ہے غیر مسلم ہندو کیا ہے ہندو کیا ہے ہندو کو ہم کہتے ہیں کہ ہندو پتہ نہیں دشمن ہے ہمارا آپ اس کا جواب دیں کہ چائنہ بھی تو نان مسلم ہے تو اس کے ساتھ وہ جو بھائی غصہ کر کے گیا وہ ہندو نام سے نہیں کر کے وہ مودی سے کر کے گیا تو مودی کیا ہے اس سے کیا کیا ہے تو کشمیر کا مسئلہ نہیں بتا آپ کو کشمیر میں مودی کیا کیا کروارا ہے فجر کی ذان پر مودی مودی نہیں لگائی انڈیا میں فجر کی ذان پر پبندی مودی نہیں لگائی اور ادھر ادھر نہیں ادھر ہوتی ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا آنا چیز کون آئے وزیراعظم کیا ہے ہم نے تو پاکستان کہتے ہیں آپ آؤ وزیراعظم میں آؤں وزیراعظم یہ آئے وزیراعظم اسلام آئے لیکن وہ آئے جو اس ملک کو اوپر لے کے جائے جس کی ترقی کریں ہم وہ چاہتے ہیں سر یہ ملک تب تک ترقی نہیں کرے گا جب تک یہ سود نہیں ختم ہوگا ٹھیک ہے نا تو وہ کس نے ختم کرنا ہے تو بھائی سر یہ ہاں جی پاکستان یہ ہی رونا وہ آپی رو رہے ہیں نہیں میں وہ بھائی کی بات کہا رہا ہوں کہ جو غصہ کر کے گئے ہیں ہندو لفظ پر غصہ نہیں کر کے گئے ٹھیک ہے ہندو کی بات نہیں ہے ادھر سے کوئی ہندو آ جاتا ہے تو ادھر کیا ہم اس کو مار دیتے ہیں کارڈ کے پھینک جاتا ہے ہاں جی تو بھائی جپی ڈالتے ہیں کیونکہ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے ہاں جی تو ہم کیوں تو غصہ کر رہے تھے غصہ والی بات یہ غصہ کرنا پڑے گا اب دیکھیں یہ مسلمان نہیں ہے ہم سب الحمدللہ مسلمان ہم مسلمان ہم سب کہتا ہے ہم سب محبت ڈالو ہمارا مذہب ہیتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے مودی زندہ بات یہ کہتا ہے پلان زندہ بات یہ کہتا ہے پلان زندہ بات ایک بندے کو زندہ بات کہنا چاہے جو مسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑتے ہیں امران خان کو کہہ دے نواز شریف کو کہہ دے ہمارے ملک میں 1947 سے پہلے انگریز گورنمنٹ تھی ایک منٹ سنیے گا بھائی انگریز گورنمنٹ تھی سنیے گا 1947 سے پہلے انگریز گورنمنٹ تھی یہ پڑی لکھی بات ہے میں ہواوں میں نہیں کر رہا ہوں ایک کیس چل رہا تھا ہندووں کا اور مسلمانوں کا ادھر جج نے کہا کہ کوئی ایسا شخص لے ہو جسے دونوں پارٹی ہیں مان لیں جس کا فیصلہ جس کی گواہی دونوں پارٹی ہیں مان لیں اب ہندووں نے ایک مسلمان کا نام لیا اعتماد تھا فلا مسلمان کا نام لیا یہ حق کی بات کرے گا حق کا فیصلہ کرے گا مسلمان سارے خوش ہو گئے انہوں نے کہا مسلمان کا ہندووں نے نام چوس کر لیا اب یہ ہمارے حق میں فیصلہ دے گا مسلمان ہیں اب وہ جب عدالت لگی عدالت میں جو فیصلہ ہوا تو اس مسلمان نے سچ کا فیصلہ دیا سچ کی بات بتائی اس نے اس نے کہا یہ مسلمان غلط ہیں یہ ہندو ٹھیک ہے فلا جگہ اس واقعے پہ اس نے کہا مسلمان غلط ہیں اس واقعے پہ ہندو ٹھیک ہے اور وہ جگہ ہندووں کی ہی ہے اب جج اپنی جگہ سے اٹھ گیا اس نے کہا یار آج مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا تو ایسے مسلمان کہاں چلے گئے ہیں اچھا میرے بھائی یہ بتائیں میں آپ آپ سے زیادہ محبت ہے یہ بتائیں کہ کیا آپ چھتر سال سے نفرتیں کی ہیں کی ہیں کوئی فائدہ ہوا ہے یہ بتائیں پھر آگے ہم پھر نفرتیں عابد بھائی ہم بھی کہیں گے جنگ ہے انڈیا کے ساتھ جنگ ہے کوئی فائدہ ہوا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤ موڈی مسلمانوں پر کیوں ظلم کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ بتاؤ نا آپ کہیں زمان پارک میں کیا ہوا ہے میں نے موڈی نہیں آیا تھا میری بات اس نے موڈی کی بات میں نے موڈی کی بات کر رہا ہوں میں موڈی کی بات کر رہا ہوں میں الحمدللہ مسلم ہوں میں مسلم ہوں زلی شاہ جو مرہا ہے جس کی جان گئی ہے وہ کس نے کس نے مارا ہے میری بات سنو جب ہی در بھی کوئی انسانیت نہیں ہوگا نا جی در بھی کوئی انسانیت نہیں ہوگا تو یہی ہوگا نا آپ کی اوپر بھی غلط بات کرے گا نا موڈ سے دو بات بھی غلط نکالے گا اس ملک کے خلاف یقین مانگ لو شام تک تمہارا پتے بھی نہیں چلے گا اس نے موڈی کی بات کیا میں نے موڈی کی جواب دیا میں یہ بھی کہہ رہا ہب جو وطن سے محبت کرتے ہیں وہ ایمان سے محبت کرتے ہیں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے بات تو سنو بات سنو مجھے صرف بات بتا نہیں نہیں مرا دوست ہے بھائی ہے مارا اچھا بات سنو بات تو سنو آپ کے محلے میں اب صحیح بات بتانا ہے کوئی اچھا کام کر رہا ہو لوگوں کا بھلا کر رہا ہو وہ چاہے ہندو وہ چاہے مسلمان ہو وہ لوگوں کو فائدہ پوچھا رہا ہو غریب آدمی کو روٹی سستی پوچھا رہا ہو آپ اسے اچھا کہو گے کہ برا کہو گے میں اس کے اچھا کہوں گے لیکن جو غلط کرے گا اس کا میں موڈی کو پوری دنیا کہہ رہی ہے میں اللہ کی قسم اس کا میں نے اگر میں نے اس کا سر نہ کٹھا ہے ادھر ہزار لوگ روزہ نہیں رکھتے ہمارے سامنے کوئی چیزیں کہتے ہیں میں آپ کو نہیں بتا دوں کہ میں نے روزہ ہے میں نے نہیں روزہ ہے ٹھیک ہے ہمارے پختنخاں میں تم روزہ نہ رکھو تمہارا تمہارا سات نسل تک لوگ یاد رکھے گا کہ میرے باپ نے روزہ نہیں رکھتا میرے بہین نے روزہ نہیں رکھتا ادھر لوگوں کے سامنے لیکن پتہ کیا کہنا تھا جو ایفتاباز میں زلزل آیا تھا ادھر فاشی بہت زیادہ تھی اس وجہ سے زلزلہ بھی تو ادھر آیا تھا لاہور میں فاشی نہیں آیا گیا زلزلہ تو پورا پاکستان میں آیا تھا لوگوں کی بات کروں ویسے تو میں اس بات میں یقین رکھتا ہوں اور یہی چیزیں میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ پاکستان لا الہ اللہ کے نام پر بنائے یہاں پہ اسلامی نظام لے کر آؤ لیکن آپ فالو کرو باہر کا نظام ہم ایران کی بات کرتے ہیں ہم بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں پوری دنیا آنستان کی بات دنیا کے ٹی وی کیا بتا رہے ہیں دنیا کے ٹی وی بتا رہے ہیں کہ موڈی کو پیس کا وارڈ مل رہا ہے دنیا میں پیس کروا رہا ہے وہ دنیا میں امن کا اوارڈ مل رہا ہے دنیا کہہ رہے گئے یہ بتائیں وہ مسلمان ہے وہ پاکستان سے ہے ہی نہیں پاکستان لا الہ الا اللہ چلا رہے پاکستان لا الہ الا اللہ نہیں چلا رہے کیا چیز ہوتے ہیں افغانستان کی طرف سے اٹیک ہوتے ہیں اور وہ ایک سیکٹ بھی کرتے ہیں سر یہ بہت لمبی سٹوری ہے یہی بات ہے جب نالج نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کا سیچویشن بنے گی لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ کسی کا بھی جو پاکستانی ہو ہو انڈیان ہو افغانی صانی ہو جو اپنے پاکستان اپنے کانٹری سے بیار نہیں کرے گا وہ کبھی کسی سے بیار نہیں کر سکتا لیکن غلط قلق اور سہی کو صحیح بھی یافتی ہے جب تک عمران خان نئے گا پاکستان اسی نہیں چاہے گا عمران خان کہتا ہے ہم نے امریکہ سے جنگ کرنا ہے امریکی سے پھر ہم جنگ کر 진행 کے جب دوستی کا نام ہے ہم دوستی پر کرے گا جب لڑائی کے نام ہائے گا ہم لڑائی بھی کریں گے جس سے بھیک لیتے ہو جو تمہیں بھیک دیتے ہیں جو تمہیں روٹی دیتے ہیں جو تمہیں روٹی دیتے ہیں ہم محنت کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے کمارے سب اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا نالج کا بھی ہوتا ہے آپ نے دیس آٹنی ہونا کیونکہ میں یہ فیز کرتا رہتا ہوں اور اس سے کئی کنا زیادہ چیزیں فیز کی ہیں میری ذمہ داری ہے ان بھائیوں کا سمجھانا آپ یقین کیجئے آج میں بڑا تکلیف میں آپ کو باتیں کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے میری بات سنی سر میں اس مارکٹ میں کھڑا ہونا ہوتا ہے میرے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے میرے ہمسائے جو میرے ساتھ سلوک کرتے ہیں میں کوئی ہیرو بننے کے لیے نہیں کہہ رہا میں نے سچ بول کے بھسا ہوں یہ میرے ساتھ ہوئے کہ میں نے سچ بول دیا نہیں اب تو زیادہ کرنا ہے انٹریو بھائی جان اب تو زیادہ کرنا ہے جتنا مجھے انہوں نے کر دیا اب تو میں کھل کے بات کرتا ہوں اب میں نہیں ڈرتا ہوں میں کھل کے کہتا ہوں جو انڈیا ٹھیک ہے بیسٹ ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کر سکتا تو ان چیزوں کو پھر طریقے سے لے کے شلتے ہیں ہیر ہارے کی اپنی 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 اپنین ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کوئی بھی کوئی بھی شہری وہ چاہے انڈیا کا ہو پاکستان کا ہو پغانستان کا ہو جو اپنے کنٹری سے پیار نہیں کرے گا وہ کبھی کسی کا سکا نہیں ہو سکتا لیکن کنٹری سے پیار کرنے کی یہ نشانی نہیں ہے کہ آپ صرف یہ کہہ دو پاکستان زندہ بد پریکٹیکل ہی کچھ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو لوگوں میں سچ لے کر آنے کی ضرورت ہے جو دنیا میں چل رہا ہے وہ دکھانے کی ضرورت ہے اور یہی چیزیں جب یہ پاکستانی ہم لوگ سمجھیں گے تو شاید ہمارے یہ جو ایشوز ہیں یہ سالو ہوں گے یہ ویڈیو ہم نے سٹارٹ کی اور کس سائٹ پہ گئی کیسے گئی تھوڑا سا مطلب یہ ایشو تھا عابد بھائی وائنڈ آف کرتے ہیں یہاں پہ یہ جو بھائی ہیں جو بھی ہیں ان کو آپ کے تو یہ نیبر ہے آپ کیسے ہی نہیں سمجھائیں گے سر مسلمان ہم سب ہیں میں ادھر سے شروع کرتا ہوں بات ارے یار ہمارا اسلام یہ تلیم نہیں دے رہا جو ہم نے تلیم بنا لی ہے اسلام کے بیچ میں اسلام تو پیس کا امن دیتا ہے پوری دنیا میں پیس کا پیغام دیتا ہے اسلام ان کا مائنڈ کیسے ایسا بان گیا موڈی پتہ نہیں کیا ہے موڈی ٹیررلسٹ ہے موڈی نے مسلمانوں کے سرکار دی ہے موڈی نے مسلمانوں کو قطر دی ان کا دماغ اس سے ہڑتا نہیں ہے ابھی تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ دنیا موڈی کو کیا کہہ رہی ہے سودیا ریبیا جہاں آپ کا مکہ مدینہ میں بات بتا رہا ہوں لوگ تو سن رہے ہیں نا سودیا ریبیا جہاں پہ آپ کا مکہ مدینہ جہاں پہ حج ہوتے ہیں آپ کے عمرے ہوتے ہیں وہ موڈی کو اچھا کہہ رہے ہیں دوبائی اینڈیا کے کشمیر میں سب سے بڑی انویسمنٹ کر رہے ہیں انڈیا کے کشمیر کو وہ سوزر لینڈ بنانے جا رہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا بریج ادھر بن رہے ہیں یونیورسٹی ہیں ادھر بن رہے ہیں میڈیا ادھر ازاد ہے 5G ادھر چل رہے ہیں 6G کی تیاریاں ادھر ہو رہی ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ جب ترقی کر رہے ہیں تو ہم کیسے کہہ دیں گے یار وہ ترقی نہیں کر رہے ہیں ہم انہیں برا کیسے کہہ دیں موڈی کو مقصد یہ ہے کہ ہم بھی یہاں پہ کریں میرا مقصد یہ ہے انڈیا مسلم لڑکی کا کل میں انٹرویو سن رہا ہوں خدا کی قسم میرے رومتے کھڑے ہوگے وہ انٹرویو سن گئے اس نے کہا ہم اتنے خوش ہیں انڈیا میں اتنے خوش ہیں ہمیں کوئی تنگ کرتا نہیں ہے ہمیں کوئی زبردستی کوئی بات نہیں کرتا کوئی ہمیں پوچھتا نہیں ہے یہ صرف میڈیا میں دکھاتے ہیں وہ انڈیا کا کشمیری جو ہے نا کشمیری وہ پکڑا گیا وہ فساد سود کرواتا ہوتا تھا ایک چیز میں کہنا چاہوں گا دیکھیں ہمیں انباعث رہنا کی ضرورت ہے اور رہنا بھی چاہیے وہاں پہ ایشو ہوں گے نہیں ہے بھائی نہیں ہے میری بات سنے ہوں گے لیکن وہ ایسے نہیں ہے کہ ہندو مسلم کا اب وہ آپس میں لڑائی ہوگی یا آپ نے ٹیگ لگا دیا یہ ہندو میں مسلم تو وہ اتنے خوش تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اس دور میں جب ادھر وہ تالیبان مطلب آپ کہہ لو تالیبان تو نہیں مجاہدین تھے وہ اس دور میں کیا ہوتا تھا کشمیر کبھی ترقی ان لوگوں نے کوئی اچھی چیزیں دیکھی نہیں تھی کشمیر والوں نے جب موڈی نے ادھر سب کے لیے عام کیا اسے کھول دیا لوگ آتے ہیں ادھر اب دیکھنے کے لیے کشمیر کی خوبصورتی دیکھنے آتے ہیں جب ادھر کھولا جوک روڈ ویزیٹر آئے ہیں پیچھلے سر ادھر مکڈونل کے ایف سی ادھر ہر قسم کا برینڈ اب آپ کو نظر آنے لگ گیا ہوا ہے ادھر مطلب وہ اپنے آنے والے ابھی تو میں کہہ رہا ہوں مجھے لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں لوگ آنے والے چند سالوں میں آپ کا کشمیر انڈیا کا ادھر لوگوں نے ایسے آنا جیسے آپ لنڈن جاتے ہیں ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی جس کنٹری کے گینس پاکستان کی پبلی کو کیا جاتا ہے چاہے وہ اسرائیل ہو چاہے وہ انڈیا ہو کیوں لے کر یوز کرے یا جیسے بھی کہ اب تو کسی نے پروٹیس نہیں کیا یعنی کہ ستر سال ہم ان کی مخالفت کرتے رہے ہیں آج ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں سب چھپ ہیں ایسے ہی انڈیا کے ساتھ ہوگا کہ ہمیں شروع سے نفرت کھائی گئی ہے جب کو اپنا مطلب آئے گا تو پھر ریلیشن بہتر پھر ہمیں بھی کہیں گے ہاں ہاں بھائی اور آپ کو پتہ ہے چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کہے کچھ ہوا ہوا ہے چائنا کے بارے میں ہم کو پنے مو سے لفظ نہیں نکال سکتے کیونکہ وہ خدا ہے وہ تمہیں بھیگ دیتا ہے سر میں تو آج کروں گا یہ باتیں چائنا آپ کو بھیگ دیتا ہے آپ کے موہ میں ڈال دیتا ہے جب بھی ہوتا ہے وہ بھی اپنے مفاد کے لئے ٹھیک ہے چائنا پتہ ہی نہیں کہ چائنا میں مسلمان ہیں بھی ہیں یا نہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس کنڈیشن آپ یقین کیجئے گا کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ہندووں نے وہ سلوک نہیں کیا جنہیں آپ ہندو کہتے ہو جو مودی کہتے ہو جو سلوک چائنہ میں یہ شہو چنگ چنگو چنگ نے جو کیا ہے نا اور جو مسلمانوں کے ساتھ دور ہوا ہے اور ادھر میڈیا کی کیا ازادی آئی تک کوئی بول بھی نہیں سکتا کوئی نہیں بول سکتا آپ کا پاکستانی میڈیا دے لو جو انہیں پڑھا دیا انہوں نے اس سے علاوہ بات ہی کوئی نہیں کرنی جو نے کہا دیا کہ تم نے ہمیشہ یہی چلانا ہے امران خان صاحب سے سوال کیا گیا تھا کہ جو چائنہ کے مسلم تھے ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے وہ کیسی کنڈیشن میں انہوں نے یہ بولا کہ مجھے اس کے بارے میں زیادہ مطلب میں نہیں بات کروں گا مطلب بات کو نالیج نہیں ہے اس طرح سے انہوں نے نالیج وہ تھا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو نالیج دے دیا تھا نا امران خان صاحب کو کہ انڈیا کوئی برا کہنا ہے انڈیا کوئی ہر ٹیمبر ٹارگٹ کرنا ہے مودی صاحب کو پوری دنیا میں رولنا ہے وہ اس سارا کوئی امران خان صاحب نے اپنے کام بڑا ایمانداری سے کیا اگر امران خان صاحب نے اس ٹائم بھی اکلمندی سے کام لے لیا ہوتا کیونکہ تو اکلمند انسان تھا جو ایشو تھا وہ کرتے ضرور کشمیر کے ایشو پر بات کرتے لیکن امران خان صاحب اکلمند انسان انڈیا کے ساتھ دوستی تھی ساری زندگی یہ انڈیا جاتے رہے تھے انہوں نے اپنے دماغ سے نہیں چلے یہ یہ چلے کسی اور کے دماغ سے سر دنیا ابھی بھی کسی سے پوچھیں گے وہ کہیں گے گریٹ امران خان اس سمجھے دفعہ کرکٹ کو لے کے وہ آج بھی گریٹ امران خان اسلامان خان کے مو سے سن رہا ہوں میں اس کا انٹرویو میں پوچھا گریٹ امران خان تو امران خان کو لوگ اتنا جب پسند کرتے تھے تو امران خان کو اس کے اوپر پورا اترنا امران خان صاحب کے دماغ میں جو بٹھا دیا گیا جو اسے کسر دے دی گئی کہ تُو نے بس انڈیا کو ایسے رولنا ہے وہ انڈیا کو ایسے رولتا رہا اب آپ دیکھ لیجئے گا اور یار ایک شیدہ ٹلی ایک شیدہ ٹلی جو ہے جسے کوئی مون ہی لگاتا یقین مانو تھڑے باز آدمی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مندر کی گھنٹی ہے بند کروا دوں گا میں یہ کروا دوں گا یہ وہ بندہ ہے جو بیس سال سنیے نا یہ کون بندہ انڈیا کے خلاب بات کر رہا ہے جو بیس پچی تیس سال سے گورنمنٹ میں ہے کبھی وہ کسی چیز کا وزیر ہوتا ہے کبھی کسی چیز کا مشرف ہو وہ اس کے ساتھ ہے لعن شریف ہو وہ اس کے ساتھ ہے زرداری ہو وہ اس کے ساتھ ہے جونسی گورنمنٹ آئے وہ ٹلی اس کے ساتھ ہے آپ نے امران حان صاحب کی بات کی ہے تو امران حان صاحب جیسے گورنمنٹ میں تھے تھوڑا بہت اگینس بولتے رہے اگریسیو اپنا انہوں نے موڈ رکھا اب وہ ہر سپیچ میں یہاں پہ تو لوگوں کو پتا نہیں ہے ہم تو یہ میڈیا سے ہمیں پتا ہے وہ ہر سپیچ میں انڈیا کو اپریشیٹ کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں انڈیا کی فارن پولیس میں بہتر ہے کبھی وہ کہتے ہیں کہ انڈیا بہت تیزی سے گروہ کر رہا ہے یہ ریکارڈ نکال کے لوگ دیکھتے کیوں نہیں سر اکل آگئی ہے آئی سے جو لفظ میں نے بولنا شروع کیا ہے انشاءاللہ آنے والے ٹائموں میں آپ لوگوں کے موں سے سنو گے جس طرف باجوا نے چلا دیا عمران خان صاحب اس طرف چل پڑے اب عمران خان صاحب کو تھوڑی سی اکل آگئی ہوئی ہے کہ میں اس نے بہت بڑے بلینڈر کر چکا ہوں بہت بڑی غلطییں کر چکا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور عوام کیا چاہتی ہے آپ دیکھئے گا عمران خان صاحب کے موں سے امن کی ہی بات نکلے گی کیونکہ انہیں سمجھ آ چکی ہوئی ہے کہ مجھے کس طرف چلایا جا رہا تھا اور میں نے کس طرف چلا دیکھیں ہر چیز اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کرنی کچھ چیز ہم نے بھی کرنی ہے اب کچھ کام ہم بھی کریں گے اور غصے میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ میرے موں سے نکل گیا اس لئے یہاں میں وائنڈ آف کرتے ہیں زیادہ کچھ نہ نکلے اس سے پہلے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں اس ویڈیو کو فائنڈ آف کرتے ہیں اور جو آبید بھائی کی اپینین تھی وہ آپ تک پونچائی یہ دوسرے بھائی موجود تھے ان کی اپینین آپ تک پونچائی ہر ایک کو اپنی اپینین دینے کا پورا حق ہے لیکن ہمیں بھی اس کی اپینین کو سننے کا حق ہے جہاں پہ کوئی غلط ہو اسے تھوڑا بہت کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے اپنی پرسنل اپینین کی اگر بات کروں تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں پیس کی بات کرنی چاہیے پچھتر سال میں آئی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا جانگ کر کے ابھی آگے ہمیں اچھے ریلیشن کرنے کی ضرورت ہے آپ میرے اس بات سے میرے اپنے اپینین سے اگری اور ڈیس اگری کر سکتے ہیں ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے پیس آؤٹ اللہ حافظ